ہلو دوستو ویلکم ٹو میچ چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہاو ٹو ڈیلیٹ ٹرانزیکشن ہسٹری ان آئی پی پی بی انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک میں ٹرانزیکشن ہسٹری کیسے ڈیلیٹ کریں یہی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو اینڈ دیکھنا چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا تاکہ ایسی ہیلپ فول اور انفرمیٹی ویڈیو تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو یہاں پہ آپ کو ایک جی میل کے ثرو ریکویشٹ کرنا ہے اور وہیں سے آپ کی ٹرانزیکشن ہسٹری ڈیلیٹ ہوگی تو سب سے پہلے ہم لوگ جی میل اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد کمپوز پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ سٹیپ بے سٹیپ جیسا آپ کو بتا رہا ہوں ویسا ہی فولو کرنا ہے سب سے پہلے آئے گا یہاں پہ نیم کا کولم جہاں پہ آپ اپنا پورا نام لکھیں گے میں آپ کو ڈیمو بتا رہا ہوں اس لئے میں نے یہاں پہ ڈیمو لکھا ہے پھر آپ کو سپیس دے کے لکھنا ہے نمبر کا کولم وہاں آپ کو اپنا ریجسٹر موبائل نمبر منشن کر دینا ہے اس کے بعد سپیس دے کے یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے ریکویشٹ کا کولم ریکویشٹ کی کولم میں بتانا چاہتا ہوں جو میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں وہی سیم ٹو سیم میرا کاپی کر کے لکھ لیں گے یہاں پہ لکھیں گے پلیز ڈیلیٹ می ٹرانزیکشن ہسٹری ان آئی پی پی بی ایس سون ایس پاسیبل یہاں پہ آپ انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک لکھ سکتے ہیں میں نے شارٹ فارم میں لکھا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سپیس دے کے نیچے لکھنا ہے تھانکس این وارم ریگارڈز اور اس کے بعد اوپر سبجک کے کولم میں لکھنا ہے ٹرانزیکشن ہسٹری ڈیلیٹ ریکویشٹ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد سب سے لاشٹ میں آپ کو اپنے بینک کی ای میل آئی ڈی ڈالنا ہے وہ اس کے اپلیکیشن سے مل جائے گی وہاں سے کاپی کر کے یہاں پیش کر دینا ہے پھر آپ کو اپنا ای میل اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ لکھا ہے وہ پروپر اور کریکٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونا چاہیے سب کچھ چیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا ای میل ایرو کے آئیکن پہ کلیک کر کے سینڈ کر سکتے ہیں اور سینڈ کرنے کے کچھ دیر میں آپ کو ریپلائی آ جائے گا کہ آپ کی ریکویشٹ ایکسپ ہو چکی ہے 24 آرز کے اندر آپ کی ٹرانزیکشن ہسٹری ڈیلیٹ ہو جائے گی یہ ہے پہلا آپشن جہاں پہ آپ ای میل کے تھو ریکویشٹ کر کے اپنی ٹرانزیکشن ہسٹری کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں ہم لوگ سیکنڈ آپشن کی یہاں پہ آپ کو اپنے بینک کے کسٹمر کیر یا ٹولفی نمبر پہ کال کرنا ہے ریجسٹر موبائل نمبر سے اور وہاں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ٹرانزیکشن ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کا پروسیجر جو پروسیجر آپ کو بتایا جائے گا کسٹمر کیر کے دوارا وہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے اور وہاں سے بھی اپنی ٹرانزیکشن ہسٹری کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا یہ دونوں میں سے کوئی بھی آپ میتھڈ ٹرائے کر کے اپنی ٹرانزیکشن ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کی ٹرانزیکشن ہسٹری ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور چینل کو میرے سبسکرائب کر دینا آج کے لئے اتنا ہی ہے جل ملیں گے اگلے ویڈیو میں نیو ٹوپک کے ساتھ